اہل ایمان کی کیوں پریشان ہے رہبری کے لیے کنزلی ایمان ہے ہر قدم پہ تیرا دینے کے بانے چشمہ ایمان حکمت صلح 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 عالی حضرت نے خلق کو وہ فیض بخشا علم سے بس کیا کہوں علم کا دریہ بہایا اے امام احمد رزا عالی حضرت پیکر سنت فخر ملت رب کی نعمت باعث برکت رہبر شریعت علم و حکمت مجدد دین و ملت پربانہ شمی رسالت میرے آقا نعمت پیشوہ اہل سنت اشاہ امام احمد رزا خان بریل بھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے چار سال کی چھوٹی سی عمر میں قرآن پہاک کا ناظرہ مکمل کر لیا اور پھر آپ نے تیرہ سال تس ماہ چار دن کی عمر میں درس نظامی مکمل کیا اور آپ اسی دن بالک ہوئے اور اسی دن سے فتوہ نبیسی کا آغاز کیا علم حدیث میں عالی حضرت کی وسط کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی درس و تدریس میں پچاس سے زیادہ احادیث کی کتابیں شامل ہیں آپ کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ انہیں گنا بھی جائے تو وہ ختم نہ ہوں گے ان کے احسانات گنے نہیں جا سکتے یہی وجہ ہے کہ ہر طرف عاشقِ عالی حضرت نظر آتے ہیں شاعر کیا خوب کہتے ہیں وادی رضا کوہِ حمالہ رضا کہیں وادی رضا کوہِ حمالہ رضا کہیں جس سمت دیکھیے وہ علیہ علم جبر اہلِ بیتِ اتھار اور علیاءِ کاملین کے خاص علوم میں سے ایک علم ہے اس علم میں ہر ایک کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو میرے آقا دو جہاں حضرتِ محمدِ مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے اجازت حاصل کرتا ہے میرے امامِ اہلِ سنت نے اس علم پر ایسی مہارت حاصل کری کہ مہرِ فن بھی آپ کے شاگت ہو گئے مدرسہِ اسلامیہ شمس الحدہ پتنا میں ایک صحاب مولانا مقبول احمد صحاب کے مہمان ہوا کرتے تھے جو کہ فن نے تقصیر میں واقفیت کے حوالے سے خود پر نازہ تھے کیونکہ اس وقت اس علم کے ماہر ناپیت تھے ایک دن مولانا مقبول احمد صحاب نے تذکرہ کیا کہ ہمارے مدرسے کے ایک مدرس مولانا زفر الدین اس فن کو جانتے ہیں تو بڑے حیران ہوئے اور ملاقات کے لئے کہا بلا آخر ان صحاب کی ملاقات مولانا زفر الدین سے ہوئی مولانا زفر الدین فرماتے ہیں کہ میں نے ان صحاب سے پوچھا کہ آپ مربع کتنے طریقے سے بڑھتے ہیں انہوں نے فخریاں کہا سولہ طریقوں سے میں نے کہا بس انہوں نے کہا اور آپ میں نے کہا یارہ سو باون پوچھنے لگے یہ علم آپ نے کس سے سیکھا اور بڑے حران ہوئے میں نے کہا آلہ حضرت سے نام سن کر ان کو یقین ہو گیا پھر پوچھنے لگے آلہ حضرت کتنے طریقوں سے بڑھتے تھے میں نے کہا تئیس سو تین طریقوں سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنا کیوں نہیں سیکھا میں نے کہا وہ علم کے دریہ نہیں سمندر ہیں ہر فن پر ایسی گفتگو فرماتے ہیں کہ گویا عمر بھر اسی علم کی کتب بینی فرمائی ہے ان کے علوم میں کہاں تک سیکھ سکتا ہوں آلہ حضرت کا ایک عظیب وکی اور علمی شہکار فتاوہ رزویہ چونکہ دنیا بھر کے ماہر مفکرین فقیوں اور ماہر محققین سے خراج تحسین وصول کر چکا ہے شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ منارے کسرے ززا تو ملند کافی ہے تم اس کے استہلے زینے پہ چڑھ کے دکھنا دو بارگاہ عالی حضرت میں علمہ کرام بیٹے ہوئے ہیں اور دنیا کی مشینوں کی اجادات کا تسکدہ ہو رہا ہے عالی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں فرمایا بفضل تعالی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقیر کو ایک ایسی مشین عطا ہوئی کہ جس میں کسی بھی علم کا سوال کسی زبان سے ڈال دیجئے چند من بعد اس کا صحیح جواب حاصل کر لیجئے اللہ اکبر وقت کے بڑے بڑے سائنٹس پیدا ہوتے رہے اور نئی نئی انونشن بھی ہوتی رہی لیکن جب رب کائنات نے میرے امام اہل سنت کو پیدا فرمایا تو اللہ اکبر آپ اسلامیات کی جملہ شاکھوں پر عبور کے ساتھ ساتھ بائیولوجی زولوجی بوٹنی جیوگرافی جیولوجی ایسٹرانومی ایٹمیٹک میتیمیٹک لگیریدم جیومیٹری فیزکس کیمیسٹی اکوستک ریڈیولوجی میٹرولوجی آپٹکس نیٹرل سائنس پر کامل دسترس رکھتے تھے اور اس کے علاوہ بے شمار علوم پر بھی آپ کامل دسترس رکھتے تھے امام احمد رضا میرے رسول کے بے شمار موضوع میں سے ایک موضوع کا نام ہے اور آپ ایک ایسے کامل مرید تھے کہ آپ کے پیرو مرشد کو نہ صرف آپ پر ناستا بلکہ وہ آپ پر مکمل اعتماد بھی فرماتے تھے آپ کے پیرو مرشد فرماتے ہیں کہ میری اور میرے مشاہی کی تمام تصانیف مت بوا یا غیر مت بوا جب تک مولانا احمد رضا کو نہ دکھائی جائیں شایع نہ کی جائیں جس کو یہ بتائیں چھپے وہ چھاپی جائیں جس کو یہ منع کر دیں وہ ہرگز نہ چھاپی جائیں اور جس عبارت کو یہ بڑا دیں وہ میرے اور میرے مشاہی کی جانب سے بڑی ہوئی سمجھی جائیں جس کو یہ کٹ دیں اسے کٹی ہوئی سمجھی جائیں یہ اختیارات آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئے ہیں آپ کے پیرو مرشد کہتے ہیں روز مرشد جمس سے پوچھے گا خدا آلے رسول تو لیا ہے کیا عرص کر دوں گا لیا ہے احمد رضا احمد رضا احمد رضا موسیقی